پی ایم موڈی کے بارے میں اکثر ان کے ویرودی آروپ لگاتے ہیں کہ وہ دیش میں کم ویدیش دوروں پر زیادہ رہتے ہیں بات کچھ حد تک صحیح بھی ہے ان کے ویدیشی دوروں کو لے کر کئی طرح کے چٹکلے بھی مشہور ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ موڈی جب اپنی دیش میں رہتے ہیں تو سب سے زیادہ کہاں جاتے ہیں آپ کو جان کر تھوڑا تاجب ہوگا کہ پیچھلے چار ورشوں میں پی ایم موڈی نے اپنے گھرہ راجے گجرات سے بھی زیادہ یوپی کے دورے کیے موڈی کے اس یوپی پریم کی وجہ کے پیچھے کئی کارن ہیں پی ایم موڈی کو یوپی پسند ہے چار سال میں پی ایم نے سب سے زیادہ کیا یوپی کا دورہ موڈی کا گھرہ راجے گجرات دوسرے نمبر پر پی ایم کے یوپی پریم سے 2019 میں کتنا ملے گا فائدہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ایم موڈی کو یوپی پسند ہے جی ہاں اپنے گھرہ راجے گجرات سے بھی زیادہ یوپی پسند ہے پی ایم کی اوفیشل ویب سائٹ کے آنکھڑوں کے مطابق پی ایم بننے کے بعد موڈی نے ان چار ورشوں میں سب سے زیادہ یوپی کا دورہ کیا ہے وہ آدھکارک روپ سے 25 بار اور ان آدھکارک روپ سے 24 بار یوپی آئے ہیں اس کے بعد گجرات کا نمبر آتا ہے جہاں وہ آدھکارک روپ سے 23 بار اور ان آدھکارک روپ سے 6 بار گئے ہیں آنکھڑوں کے حساب سے اگر بات کریں تو سال 2014 میں پی ایم نے مہراشتر کا 9 بار جھارکھند اور ہریانہ کا 77 بار اور اندھرپردیش کا 4 بار دورہ کیا سال 2015 میں موڈی بیہار میں 17 بار یوپی میں 6 بار مہراشتر میں 5 بار اور گجرات میں 2 بار گئے سال 2016 کی اگر بات کریں تو پی ایم موڈی یوپی میں 14 بار کیرل میں 6 بار گجرات ایم پی اور مہراشتر میں 5-5 بار سال 2017 میں پی ایم موڈی 21-21 بار یوپی اور گجرات آچ بار اتراکھند پانچ بار ہیماچل پردیش اور چار بار تمیلاڈو گئے اس سال اب تک پی ایم موڈی دو دو بار گجرات کرناٹہ تمیلاڈو اور راجستھان جا چکے ہیں ابھی کرناٹک میں ویدھان سبھا چناؤ ہو رہے ہیں سو اگلے کچھ دنوں میں پی ایم کئی بار کرناٹک جا کر وہاں تاور توڑ جن سبھائی کریں گے اب نظر ان راجیوں پر بھی ڈالتے ہیں جہاں ان چار ورشوں میں پی ایم موڈی سب سے کم گئے ہیں ہیماچل پردیش اور پنجاب میں سات سات بار راجستھان میں چھے بار آنتر پردیش اور پشچم بنگال میں پانچ پانچ بار چھتیس گڑ گوہ اوڑیشا تیلنگانہ میں چار چار بار مانیپور ترپورا مگھالے میں تین تین بار آلون آچل پردیش چنڈگڑ اور ناغالینڈ میں صرف دو دو بار یہ پسند ہے کہ نہیں پسند ہے یہ تو نہیں معلوم ہم کو ہاں یہ ضرور ہے کہ اتر پردیش کو انہوں نے ایک جھوٹ کی جھوٹ کا راجی بنا رکھا ہے یہاں جب جب آتے ہیں وہ جھوٹ بول کے جاتے ہیں چاہے بنارس کو کیوٹو بنانا رہا ہو چاہے کسانوں کے کرجے کی معافی کی بات رہی ہو جس طریقے سے چھلاوا ہوا ہے دو دو روپے کے چیک کرجے وہاں پیسے ملے ہیں ایکاؤنٹ میں پیسہ آتے ہی تورنٹ درو ہو جا رہا ہے چاہے گنے کے بھکتان کی بات رہی ہو اس میں جھوٹ بولے ہیں آج دس ہزار کرو سے اوپر کا گنہ بھکتان بگایا ہے چاہے بجلی کی بات رہی ہو گاؤں میں بیدودی کرن کی بات رہی ہو جو نگلا فتیلہ میں آئے تھے کہ 25 سال آجادی کے 70 سال بعد بجلی آئی ہے وہاں پتہ لگا 25 سال پہلے بجلی آ چکی ہے اب موڈی کے یوپی برےم کی وجہ بھی جان لیجئے پی اے موڈی یوپی کے وارانسی سے سنصد ہے اس لیے ان کا سمیں سمیں پر وارانسی جانا لازمی ہے ساتھی موڈی کو پتہ ہے کہ پورے دیش میں لوگصفہ کی سب سے زیادہ سیٹے یوپی میں ہی ہے ڈلی کے سنگھاسن کا راستہ یوپی سے ہی ہو کر جاتا ہے تو کوئی اچرج نہیں کہ وہ یوپی پر فوکس کر رہے ہیں آپ دیکھنا ہے کہ 2019 کے چناؤں میں پی اے موڈی اور بی جے پی کو اس کا کتنا لاپ ملتا ہے وہ 2014 والی کامیابی دہرہ پاتی ہے یا ایس پی بی ایس پی گٹ بندر ہونے کے بعد بدلے راجنیتک حالات میں اسے تھوڑا نقصان اٹھانا پڑے گا موڈی کے یوپی پریم کو دیکھ کر گجرات کے لوگوں کو جلن ہو سکتی ہے اور اگر یہی حال رہا تو گجرات کے لوگوں کو کہیں پی ایم موڈی سے یہ نہ گزارش کرنی پڑ جائے کچھ دن تو گزارو گجرات میں بیورو رپورٹ سماچار پلس